ویلکم ٹو کریٹیو گارڈننگ فرنڈز آج ہم بات کریں گے پانچ ایسے کومن پلانٹس کی جنہیں ہم بڑے سوق سے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور وہ دیکھنے میں بہت سندر لگتے ہیں پر ان سے ہمیں اور ہمارے پٹس کو اور ہمارے کٹس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے جو ہماری لسٹ میں پہلا نام ہے وہ ہے یہ اولینڈر یا کنیر اس پلانٹ کی پوری باڈی ہانی کارک ہے مطلب اس پلانٹس کا ہر ایک حصہ بہت ہی زیادہ ہانی کارک ہے اگر آپ اس کی پتیوں کو چھوٹے ہیں یا یہ پتیاں آپ کی باڈی پہ کہیں ٹچ کرتی ہیں تو آپ کو اچنگ ہونے لگے گی یا پھر گلتی سے اس پلانٹس کا کوئی بھی حصہ آپ کے پیٹ نے یا آپ کے بچے نے کھا لیا تو اسے الٹی ہو سکتی ہے یا پھر لوز موسن ہو سکتے ہیں یا پھر اسے چکر آ سکتا ہے اور اگر اس کا سیون زیادہ ماترہ میں کر لیا جائے تو انسان کوما میں بھی جا سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی ہوں اور نہ ہی میں ڈاکٹر ہوں مجھے کچھ سمیے سے ہانسوں کی انگلیوں میں ایچنگ سٹارٹ ہو گئی تھی جس کے بعد میں نے یہ ساری جانکاریاں ایک اٹھا کی ہیں پھر مجھے لگا کہ یہ ساری جانکاری مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کو ایسی کوئی پریشانی نہ ہو دیکھیں فرنڈز پریشانی سے اچھا بچاؤ ہے ہماری لسٹ میں جو دوسرا پود ہے وہ یہ ڈیفن بے کیا ہے اسے ہم اپنے گھروں میں بڑے سوک سے لگاتے ہیں کیونکہ ایک بہت خوبصورت سا دیکھتا ہے یہ ایک ڈیکوریٹیو پلانٹ ہے یہ پلانٹ آپ کے پٹ اور آپ کے کٹس کے لیے ہانکارک ہو سکتا ہے اس پلانٹ میں ایسپریجن اور آگزیلک ایسٹ پائے جاتا ہے اس لئے اگر اس کا سیپ آنکھوں میں چلا جائے تو آنکھوں کی کورنیا کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اور اگر اس کی لیوز کو آپ کا پیٹ یا آپ کا کٹس کھا لے تو اسے ڈائریا یا موں میں چھالوں کی سمسیا ہو سکتی ہے آواز بہت بھاری ہو سکتی ہے سارے لچھٹ کچھ سمیں کے لیے یا پومننٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کٹس یا پیٹس ہیں تو آپ کو ایسے پلانٹس کو ان کی بہت سے دور تھوڑی اونچائی پر رکھنا چاہیے جسے کی کٹس ان تک پہنچے نا ایسا جروری نہیں ہے کہ یہ ساری پریشانیاں آپ کو ہو ہی یا پھر آپ کو کچھ ہی سمیں کے لیے ایسی پریشانی ہو اس لیے ان پودوں کو اپنے گھروں میں ستھان دینے سے پہلے بڑے دھیان سے ان کی جگہ کا چناؤ کیجئے ہماری لچھٹ میں جو نیکس پلانٹ ہے وہ ایک خوبصورت سا دکھنے والا یوفوربیا ہے یہ ایک وائٹ ملکی سیپ پروڈیوز کرتا ہے جو بچوں کی سکن میں یا پھر پیٹس کی سکن میں جا کر بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے کاٹے بہت جلدی بچوں کی سکن میں یا پھر پیٹس کی سکن میں اندر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سوائلنگ یا ایچنگ کی پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کی ڈالی کے ٹوٹنے سے جو لکوٹ نکلتا ہے وہ بہت زیادہ پوائیجنس ہوتا ہے ہماری لسٹ میں جو نیکس پلانٹ ہے وہ یہ خوبصورت سا دکھنے والا ڈینیم ہے اپنی بناوٹ اور اپنے فلار کے کارن یہ لوگوں کو بہت زیادہ کرسید کرتا ہے اسی آکرسن کے کارن میں بھی اسے اپنے گھر میں لائی تھی پر اسے جو لکوٹ نکلتا ہے اور اس کی پتیوں کے باڈی کے سمپرک میں آنے سے جلن ہو سکتی ہے یا پھر ایچنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے یہ پلانٹ اسثما کے روگیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے دیکھیں فرنس اس کی لیوز کے ٹوٹنے سے ایک سائنی سا وائٹ ٹرانسپیرنٹ سا لکوٹ نکلتا ہے جو بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے ہماری لسٹ میں جو نیکس پلانٹ ہے وہ یہ خوبصورت سا دکھنے والا کروٹان ہے یہ بہت سارے رنگوں اور بہت سارے ڈیزائن میں لبد ہوتا ہے یہ ایک بہت سندہ سا ڈیکوریٹی پلانٹ ہے پر اگر اس کی لیوز کو آپ کے کٹس یا پٹس کھا لیتے ہیں تو انہیں اومٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے یا پھر انہیں انڈازیشن ہو سکتا ہے کبھی کبھی ڈسٹرس بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ کوشش کریے کہ ان سارے ہی پودوں کو بچوں کی پہنچ سے اور پٹس کی پہنچ سے دور رکھئے یا پھر انہیں تھوڑی اونچائی پر رکھئے یہ تو تھے کچھ بہت زیادہ ڈینجرس پودے جو بہت زیادہ پودنس ہو سکتے ہیں دیکھیں ایسا جروری نہیں ہے کہ یہ سارے پودے آپ کو پریشان ہی کریں یا پھر آپ کے پٹس یا کٹس کے لیے پریشانی کا کاران بنیں پر اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ پودے تھوڑے سے خطرناک ہیں تو آپ انہیں ایسی جگہ پر رکھئے جہاں پر آپ کے پٹس اور کٹس نہ پہنچ پائیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو کم ڈینجرس ہوتے ہیں جیسے کی منی پلانٹ ہو گیا یا پھر ہو گیا سین سیویریا یا سنیک پلانٹ یہ بہت کم پواجنس ہوتے ہیں تو یہ تھی میری جانکاری پواجنس پلانٹس کے بارے میں تین کیو بے